موسیقی 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 بندوں کے حق ہیں ہمارے اوپر اور یہ چیز ہے جو اللہ کے حق ہیں یا بندوں کے حق ہیں دونوں کی اہمیت ہے لیکن ایک بات ہے جیسے اب بہت سے جیتے ہیں کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا وہ یہ کر دے گا یہ ہے تو یقینا بات ہے لیکن غلعبات کے لیے یا بندوں کے حق کے لیے اللہ نے یہ بات کہی ہے اس کو بھی تو معاف کرنا ہے جس کا معاملہ ہے اللہ تو بعد میں معاف کرے گا پہلے تو وہ معاف کرے جس کے اندر ہے تو نہیں ہے بلکہ عمر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک مناجات ہے جس میں آپ نے قرآن مجید کی آیات کا سہر علیہ کے بتایا کہا ہے کہ مجھے اس دن پناہ دینا جس دن آدمی اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا پور سے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا ہم نے کس کو زیادہ پریشان گیا ہوگا جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں کے نمازیوں کو عاجز کیا ہوگا ہم نے اسپین کے نمازیوں کو تو نہیں ستایا ہوگا یا مالیں کاٹوانڈو کے نمازیوں سے ہم سے مطلب نہیں ہے ہم سے تو انہی سے مطلب ہے تو آدمی اپنے محلے والوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے قریبی لوگوں سے جتنا قریبی ہے فرار اختیار کرے گا وہ چاہے گا کہ سب کچھ اپنا دے دلا کہ مال دولت دولات جس کو ہے چھٹکارہ پا جائے تو اس لیے یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ اپنے کو بلن سمجھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم کچھ ترکھلا سا نیکی پر کرتے ہیں تو اس پر وہ بھی کرنے لگتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بے گناہی ثابت ہو گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح کر دیا کہ آپ نے اپنے جو آپ کے یعنی زلیخہ کا شوہر تھا جس کے آپ کو غلام تھے مان لے اس نے جان لیا کہ یہ غلط ہے تو آپ نے جو بات کہی وہ تیرہ وہاں پہ رہا وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وما ابر نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں کیونکہ انن نفس لا مارتم بسو انن نفس کیونکہ نفس جو ہے مزاجن اس کا کام ہے برائی کی طرف ابرنا اللہ ما رحمہ ربی جس کے سوائے اس کے جس کے اوپر میرے رب کا رحم ہو جائے انن ربی غفور بے شک میرا رب جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو نفس کا تو کام ہی ہے انن نفس لا مارتم بسو کہ ہر نفس کا مزاج یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف ابرتا ہے اچھا انسان کا یہی امتحان ہے کہ وہ نفس برائی کی طرف ابر رہا ہو وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے جیسے آنے بتایا کہ ساری پرابلم جو ہیں ہمیں مسجد ہی کی بات نہیں ہے آپ کہیں بھی پارکنگ کریں تو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس مسئیبت میں دوسرے جگہ پھسنے ہیں تو کیا ہوتا ہے صحیح اللہ کی رسول نے تو اتنا اچھا سرنڈر دے دیا کہ نہ اس میں کسی دین کی ضرورت ہے نہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں ارشاد فرمایا دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو سبحان اللہ یعنی مطلعا اگر اس سیچویشن میں تم ہوتے تو تم کیا چاہتے اگر تم یہ چاہتے کہ تمہیں چپل کو لوگ ٹھوکر مار کے اوپر کے زینے سے نیچے پہنچا دیں تو تم بھی پہنچا دوں اور اگر تم چاہتے کہ جہاں تم نے اتاری وہیں رہے تو دوسروں کی چپلیں بھی وہیں پر رہنے دو مسجد میں اگر تم یہ چاہتے کہ پارکنگ میں تمہاری گاڑی فس جائے وہ آدھے گھنٹے تک تم پریشان رہو نکال نہ پاؤ تو تم بھی ایسی دوسرے کی گاڑی فسا دوں اب اس میں اسلام و غیر اسلام اور کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے تو جو میری خواہش ہوتی وہی میں اس کے ساتھ کر دوں یہ بہترین سٹینڈرڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ نفس کا کام یہ ہے نا کہ وہ تو صرف اپنی سلفشنس ہوتی ہے اپنے کو دیکھ رہا ہے اور جب دوسری جگہ ہوئے کہ وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَ نفس کو اللہ نے بنایا درست کیا اور اس کے بعد وَفَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس کو خرابی فجور برائی اس کا بھی الہام کر دیا اور تقویٰ کا بھی الہام کر دیا اب یہ الہام ہندو مسلمان سکھ حیسائی ہونے سے نہیں ہوتا یہ دل میں موجود ہوتا ہے یہ سب کو سب کے پاس ہوتا ہے جب غلط بات کرتے وقت وہ میٹر بتانے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کام صحیح نہیں ہو رہا ہے کبھی کہہ بھی چہرے کے امپریشن ہے ہاں اِلَّمَا رَحِمَرَ تو وہ ادھے کہ اب وہی کامیاب کون ہو گیا جس نے نفس کو بلند کر دیا جی اپنے یعنی مطلب اپنی جو سیلفشنس تھی وہ دبا دیا اس کو سیلفشنس کو اور اُبھر کے آ گیا اوپر آپ کو دیکھیں میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہیں ہر مذہب میں لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہمارے سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بہت مشہور ہے لنگر ان کے پتہ نہیں پیس اٹھ ہزار جگہوں پر کھانا کھلاتے ہیں اور کتے لوگوں کو دیتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے یہ نہیں کھلے یہ نہیں کہ بیٹھ کے خود ہی کھا لیا ٹھیک ہے یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو وسیعت کر جاتے ہیں کہ بھئی ہم مر جائے تو ہماری آنکھیں ڈونیٹڈ ہیں دے دی جائے کسی کو ہم نے ہماری ہارٹ جو ہے ہم نے ڈونیٹ کیا ہے تو وہ کسی قوم و مذہب کے ہوں ہمیں اچھا لگتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی آدمی ایسا تھا اب جب وہ اچھا لگتا ہے تو اس سے متعلق چیزیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں یہ فلا ملک کا تھا یہ فلا ریلیجن کو فالو کرتا تھا جس نے پولیو کی دوا بنائی تھی جس آدمی نے تو اس نے دوا کو عام کر دیا تھا پولیو کی دوا بنانے کے بعد کہ ٹروپس پلائے جائیں تاکہ لوگوں کے پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی تھا بڑے آدمی اپنے بچوں کو دوا پلوا لیتے غریب آدمی لنگڑے گھوم رہے ہوتے سوکھی ٹانگیں لیے ہوئے اس نے پیسے نہیں لیے عام کر دیا تو اب جب یہ عام کر دیا تو ایک موضوع تو مسلمان نہیں تھا لیکن آج بھی جب اس کا نام آتا ہے یا اس کی بات آتی ہے تو ہم متاثر ہوتے ہیں تو اسلام تو آپ کا یعنی وہ میں تو کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں تقدیروں میں اور اس جگہ بھی کہ اسلام کی ایک کتاب وہ ہے یا جو ہے قرآن ہے اسلام کی وہ کتابیں بھی ہیں جو اسلام کی فیلوسیفی کو لکھنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے لکھی گئیں حدیثوں کے کلیکشن ہیں یہ مگر اسلام کی زندہ کتاب خود مسلمان ہیں آپ لیونگ بک ہیں اسلام کوئی آدمی آپ کی کتاب پڑھنے نہیں جا رہا کتے آدمی انہوں نے قرآن پڑھا ہے اب پہلے تو ہمیں نے کتنا پڑھا ہے یہ معلوم ہو جائے تو بھی دوسروں سے امید کریں کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو جب یہ ہماری صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن سے آپ نہ کہیے آپ اپنے کو دکھائیے کہ بھئی مسلمان اگر ایسے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے معلوم ہو جائے تو جب وہ آپ سے متاثر ہوگا تو پھر اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت مشہور قول میں ہے کہ آپ نے فرمایا چاہنے والوں کے لیے اپنے کہا ہے کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا ہمارے لیے زلت کا سبب نہ بننا کیونکہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ ہمیں پہچانیں گے کہ بھئی جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا کہ آپ کو ایسا بیہیوئر ہونا چاہیے یعنی یہ ایمپوز بیہیوئر نہ ہو ہمارا مزاج ہی ایسا بن جائے کہ ہم اس طرح بات کریں ایسا تو نہیں اچھا ہو سکتا ہے نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ابھارے گا تو جیسے ہی برائی کی طرف وہ بھارے اللہ مرحیمہ ربی اب ہو گیا معافی مانگ لیجئے غلط ہو گیا صاحب وہ دھکا لگیا تھا آپ کو آپ کو لڑائی ہو جائے تب بھی آپ دیکھئے کہ کتنا مزہ آتا ہے آپ ٹرین میں چڑھ لیتے بھیڑ ہے کسی کو دھکا لگ گیا ٹھوکر لگ گئی پھر وہی لوگ جو ہیں وہ آپ سے متاثر ہو جائیں گے آپ سے باتیں کریں گے یہ ہی ہوتا ہے آپ یومن بینگ ہیں آپ یہ ریلیجن کو یا فیکشن کو ساتھ میں نہ لائیے کہ بھئی ہمارا مذہب یہ ہے آپ حساب کتاب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اللہ صریح الحساب ہے اس نے تو انبیاء کے اوپر بھی حساب نہیں چھوڑا کہ تم کرو فرشتوں پر بھی نہیں چھوڑا کہ تم کرو وہ خود حساب کرے گا تو آپ چھوڑ دیجئے اس کو آج جو آدمی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مورل سے اور آپ کے اخلاقیات سے متاثر ہو کے صحیح راستے کو پکڑ لے یہی کم سے کم کرنے لے وہ بھی باخلاق ہو جائے وہ بھی اچھے مورلز کو اختیار کر لے صحیح تو آپ کچھ تو کر جائیں بلکل کوئی کام ہم ایسا کر جائیں جو دوسروں کے لیے قابل تعریف یعنی قابل تعریف ہم کام کریں اور دوسرے اس کو فالو کریں صحیح یہ ہمارے سامنے صورتحال آئے جی آپ میں بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا چاہے وہ شہر ہو کسبہ ہو گاؤں ہو اور کہیں بھی ہو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صڑک پر آگئے ہیں بہت ہی ان کے ساری اور چھکاو اور ملن مسجد میں پہنچ گئے تو کیا کہنا نمازی پک کے والے اولے وقت ہیں لیکن وہی جیسے ہی دہلیس کو پار کرتے ہیں مسجد کی تو ان کے موں سے غلادتیں یعنی گالیاں یا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں بیل یا دقل باب کیا تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اببہ آگئے تو اببہ ایسے کی گھر میں تو کچھ ہے ان کا کردار باہر ان کا کردار بلکل ایسے ہے تو ایسے لوگ کے لئے اسلام کیا کہتا ہے نہیں دیکھیں کیا ہے کہ میں نے کہنا کہ جو چیزیں آپ نے امپوس کر لی ہیں جیسے مثال کے طور پر جو فوجی ہوتے ہیں یہ ٹریننگ ہوتی کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں سا ادھان وش شرام تو ہاتھ پیر ویسے چلنے لگتے ہیں جی جی ہے اس کے بعد جب آ کے لیٹے بیٹھے تو وہ اس وقت تو فوجی نہیں ہوتے نا تو مقصد یہ ہے کہ ویسے ہی اگر دین ہے کہ مسجد میں مسلمان ہونا یا کسی بھی مذہب کا سچا فالوور ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی عبادت پوجہ تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس قابل ہے کہ ہاں بھئی اس کو سمجھا جائے کہ یہ نیک ہے پائس ہے ہمارے ایک چیز کہلاتی ہے عادل ہونا عادل ہونا عادل کرنا انصاف کرنا تو گواہی میں اس انسان کا عادل ہونا شرط ہوتا ہے اچھا کہ وہ جو گواہی جائے ہیں یہ دو گواہ اگر کہ چاہیے تو وہ ایسا مسلمان ہو جو عادل ہے یہ نہیں کہ وہ گالی بک رہا ہے وہ لوگوں سے لڑو بھی رہا ہے نہیں عادل وہ ہے جو ہر وہ کام کرتا ہو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہر اس کام سے رکتا ہو جس سے اللہ نے روکا ہے تب ہی وہ عادل مانا جائے گا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹینڈرڈ معاشرے میں یا ایک سٹینڈرڈ انسان کو آئیڈیل انسان کو عادل ہونا شرط ہے کہ وہ نائنصافی تو کرتے ہی نہیں اب وہ آیا گھر میں جیسے اگر آپ نے بتایا ہے بیل بجانے کے بعد اب کچھ اور ہو گیا گھر میں آتے ہی کہیں سے کہیں پہنچ گیا کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز اچیو نہیں کی ہے یہ بس یہ ہے کہ دکھاوا ہے ریاکاری ہے جو یہ باہر تک محدود ہے اب دیکھیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیہیویئر جو ہمارے لئے بوسٹ آئیڈیل پرسنالٹی ہیں سلیفز کے ساتھ کیسا ہے غلاموں کے ساتھ ان کا انداز کیا جناب بلال غلام تھے آزاد کیے گئے تھے حضرت بلال تھے کال رنگ آدمی آج مطلب ہمیں جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ انہیں بہت چاہتے تھے لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ تھا کہ جب کہیں جاتے باتے بھی تھے تو وہ کھانا جو ہوتا تھا جنہیں اس کا مطلب ہے کچھ سواری پر چلتے تھے اس پر کبھی خود بیٹھ جاتے تھے اگر اکیلے چلنا ہو کبھی بلال کو بیٹھال دیتے تھے یہ تھا یہ طریقہ تھا آپ کا اچھا پھر آپ نے دیکھئے کہ جو لوگ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مز بیہیف کر رہے ہیں جو آپ نے اپنی پرابلم دی جو ہمارے ایکول ہیں ہماری بیوی ہیں ہماری بچے ہیں دیار ایکول ہمیں ان کے اوپر اقتدار دیا گیا جب ہم پانچ یا چھے آدمیوں کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سپروائزری پاور تھا ہم ٹھیک سے انصاف نہیں کر پائے تو اگر ہمیں ایک سٹیٹ دے دی جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہم کس پوزیشن پر ہو اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو ایک کنی عزت دی تھی سن سات ہجری میں تقریبا آپ کی شہادت کے دو تین سال قبل آپ نے عطا فرمائی نیز بھی جو جناب فضا بھی وہ نیگریس تھی سیاہ فام تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ ادھر کی تھی اچھا بھی وہ نیچرل ہے کہ جو سٹینڈر جناب فاطمہ کا علم کے حساب سے تھا سب و نصب کے اعتبار سے تھا پوزیشن کے اعتبار سے تھا رسول اللہ کی بیٹی ہیں آج بھی آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا مگر اللہ کے رسول نے کیا بات فرمائی دیکھو ایک دن گھر کا کام تم کرنا ایک دن یہ کرے گی یعنی یہ نہیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن نہ ہونے پائے اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا یہی وہ طریقہ ہی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نہ کرتیں مگر اس کے باوجود توجہ دلانے کے لیے ہمیں کامیونٹی کو کہ اگر تمہارا نوکر بھی ہو اچھا وہ غلام تو نوکر سے بھی نیچے کی چیز ہے خریدا جا سکتا ہے بیچا جا سکتا ہے اس سسٹم میں جوز زمانے میں تو یہ کہ نوکر کے ساتھ بھی تمہارا بیہیوئر انسانوں جیسا رہے ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیہیوئر ایسا ہو جائے آپ دیکھیں اخلاقیات کی جو عالی منزل ہوتی وہ اس جگہ پر آ جاتی ہے کہ انسان امام زمان اللہ عبدین چوتھے امام جو امام حسین کے بیٹے تھے فردن تھے چوتھے امام تھے تو ان کے لیے ملتا ہے وہ کبھی انہوں نے جس جانور کی پر یا سواری کرتے تھے جو سواری کا جانور تھا اس کو انہوں نے کبھی ایک چابک مار دی ہو جانور کے لیے اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پر جانور ہی پہ یاد آیا کہ بھئی جانور تو اس کے ساتھ جو بیہیوئر ہوتا ہے اس سے جانور آپ کی محبت کو کاندازہ کرتا ہے آپ کی اونٹنی کا نام شاید عزبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام وہ بیغمبر کی رہلت کے بعد اس نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا کھانے رہی تھی تو لوگوں نے دنیا تو سمجھدار ہوتی ہے کہ یہ مر جائے گی جیسے مرگی کو اوپر اگر بکری بلی ایک دبانے میں حملہ اعملہ کر دیتی تو مرنے والی تو کہ جلدی سے زبا کر لو جی 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 مطلب حرام ہو جائے گی مر جائے گی تو تو ویسے ہی لوگوں نے چاہا کہ اس کو زبا کر دیں تو جلال فاطمہ نے کہا کہ زبا نہیں کرنا میرے بابا کی اونٹنی ہے اچھا اس کے بعد اس اونٹنی کو لائے گیا اس نے اللہ کے رسول کے قبر کے اوپر اب یہ اس کا اتنا شعور جانور پیدا کر لیتا ہے اس کے اوپر مو رکھ کے بر گئی تو اس کا مطلب ہی کہ اخلاقیات تو وہ چیز ہیں کہ جانوروں کے ساتھ پیڑ پتیوں کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں تو جو اللہ چاہتا ہے اس طرح بیہیو کر کے دکھاؤ یہ ہے نا تو گھر میں بھی تم باقلاق رہو باہر بھی خاندان میں بھی دوستوں میں بھی اچھا کسی وقت آدمی علج گیا غلطی ہو گئی تو آپ نبی نہیں بنائے گئے آپ معصوم نہیں بنائے گئے فوراں کریکشن کریں اپنا جی جی معفی مانگ لیں صحیح بچوں سے بھی معفی مانگ لینے میں کیا حرج ہے معفی مانگ لیں ہم سے غلطی ہو گئی سوری حضر حضر جتنے بھی ہیں کیا ان عیمہ کے جو یہ غلام تھے اور جو کنیزیں تھیں یہ خراب لوگ تھے ان میں ایک سے قابل لوگ پیدا ہوئے جی جناب میسم تمار ایک غلام کا نام ہے جو عمر المومنین نے آزاد کیا تھا ان کی دکان پر خود بھی بیٹھتے تھے کوفے میں صحیح کس منزل پر ان کو پہنچایا جناب قمبر آپ کے غلام تھے یہ نہیں ہے بلکہ آپ غلاموں کو ڈیولپ کرتے تھے تو آپ کا بھی یعنی یہ بھی آپ کا امتحان ہے اگر آپ نے ایک نوکر کو رکھا ہے اور وہ آپ سے علمی سطح پر یا اخلاقی سطح پر یا دینی سطح پر کم ہے تو اپنائیت کے ساتھ اسے ٹرین کریے اس کی تربیت کریے وہ انشاءاللہ اس منزل پر آ جائے گا آپ دیکھیں آپ کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کنٹرول کرو عمر المومنین کے زمانے میں ملتا ہے میں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ گرمی کا زمانہ تھا آپ کچھ ورک کر رہے تھے کوفے میں آپ نے وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہوگا آپ کا غلام تھا وہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس کو آواز دی ایک مرتبہ وہ نہیں بولا دوسری تین تین بار تو آپ اٹھ کے آئے دیکھنے کہ ہے کہ کیا ہوا اس کو اچھا دیکھا بیٹھا ہوا ہے کہا تم نے میری آواز نہیں سنی اس نے کہا کہ بہولہ سنی تھی کہا پھر کیوں تم نہیں آئے آپ کا غصہ آج تک نہیں دیکھا غصہ دیکھنا چاہتا ہوں یعنی آپ کا غصہ آج تک غلام کہہ رہا ہے یہاں آپ بیٹے کے اوپر آفت پہ ہو جاتی ہے تو کہا کہ آپ کا غصہ آج تک نہیں دیکھا تھا حضرت نے فرمایا ہسے کہا میں ایسی بچکانہ بات ہوں وہ غصہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک ہمیں ہمیں سکھایا ہے ایسی بچکانہ بات ہوں جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جاؤ مطلعہ کسی بچکانہ بات کتا ہے آہ مطلعہ نہیں ہے نا کہ یہ بھئی اچھا دیکھیں ایک چیز ہے جہاں آپ محبت کرنے لگتے ہیں اگر اللہ کی کائنات ہے نا جی اگر پیڑ پتے پودے جانور آدمی ہم ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف ساری حمد کس کے لیے جو عالمین کا رب ہے عالمین میں کون ہے یہ میرا نوکر بھی ہے یہ میرا غلام بھی تو اگر میں اللہ سے اپنی محبت کو اورینٹ کروں تو یہ اللہ کا بندہ ہے آپ دیکھیں ایک کنیس تھی بہت مشہور ہے وہ امام ذہن العابدین کے واقعات میں ملتا ہے وہ آپ نے بھی پڑا ہوگا وہ کاسا جہاں بڑا پیالہ تھا کھانا ہو رہا ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کاسے میں سالن یا کوئی چیز لے کے آئی ہوگی ہو سکتا ہے گرم ہی ہو ایسی جگہ پر وہ کچھ فیسل گئی ہے وہ کاسا حضرت کے سر پہ گر گیا وہ سب ہب تو خالی کہتے ہیں گر گیا وہاں تو سب بہر آوگا داڑھی میں ہاں پہر ہم یہ کہتے ہیں ہم آج بھی سوچتے ہیں اگر میرے بچے نے یہ کر دیا ہوتا بیٹے نے یا قریبی آدمی نے تو بھی غصہ تو آتا کچھ کر سکتے تھے ڈاٹ سکتے تھے آپ نے خالی اس کو دیکھا آپ سے جو بات کہی تھی کہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ کو تربیت کرنا ہے اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی والقازمین الغیز وہ لوگ ہیں جو غصے کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو آپ نے کہا میں نے غصے پر قابو پایا پھر اس نے کہا آیت کے آگے پڑھا والافین آن الناس اور وہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ ڈیولپٹ کنیز ہوگی نا جس کی تربیت ایسی کر دی گئی علم ایسا دے دیا گیا ہے واللہ پھر اس نے پڑھی آیت ختم کی واللہ ہو جو حب المحسنین اور بے شک اللہ جو ہے نیکی کرنے والوں کو حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہا جو تو ہے میں نے آزاد کر دیا آزاد کر دیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اپنے نوکروں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں یا افراد کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کمی ہے کہ ہم انہیں درست نہیں کر پائے ہمیں دیا گیا تھا کنٹرول دیا گیا تھا ہم انہیں ٹھیک نہیں کر پائے اگر ہم کو یہ تربیت ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہوتی کہ اللہ نے اس کی خلقت میں کوئی کمی رکھی جس کو پیدا کیا ہوگا پروردگار جب کہتا ہے کلو مولود ان یولدو علالفطرہ ہر مولود جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے اسی فطرت پر پیدا کیا تھا اگر ماحول نے اسے خراب کیا تو آپ ٹھیک کریے آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس اتنے نوکر ہیں ملازمین ہیں جس سے ہم محبت کرنے لگتے ہیں اسے چاہتے ہیں مطلب ایک آدمی اپنے پڑوسی سے ناراض ہو گیا تھوڑی دیر کو آپ غور کر لیجئے پڑوسی سے خفا ہے پھر دو تین بعد اپنے بیٹے سے خفا ہو گیا اور جب بیٹے سے خفا یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہیں سامنے کیا کیا آتی ہیں خفا ہوا رات میں بہت خفا تھا دو پہر تک ناشتے واشتے تک پھر کچھ نارملائز ہوا اس کو گلے سے لگا لیا پھر اسے خیال آتا ہے کہ جس سے رڑکے کو میں نے معاف کر دیا تو ویسے ہی جو پڑوسی سے میں ناراض تھا وہ بھی تو اللہ کا بندائی ہے خفا ہو گیا ہوں چلو اسے برابر کر لیتے ہیں تو گویا اللہ نے اس کو یہ سب ہدایات پروردگار کی طرف سے آتی رہتی ہیں بندہ متوجہ نہیں ہوتا اس کی طرف اچھا اب وہ جھگ گیا تو جھگ گیا تو بالکل میں شاید کسی دن آپ سے بات کہی تھی کہ فرشتوں کا کمال یہی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ آدم کے سامنے جھگ جائیں تو وہ جھگ گئے ابلیس نے کیا کیا کہ نہیں میں بلند ہوں میں نہیں جھگوں گا اب تو میں کہہ چکا جو ہو گیا وہ نہیں جھگا تو یہ موقع آپ کے پاس زندگی میں بار بار آئے گا آئے گا ہو گیا غصہ ہو گیا تھا مگر اب احساس ہوا کہ غلط کیا چلی ہم نے اپنے سب آرڈنیٹ کو بلائیا معافی مانگ لی اس سے میں بلند ہو جاؤں گا اس کی نگاہ میں پست نہیں ہوں گا کہ ہے غصہ آ گیا تھا سر کو اب اس وقت سر نے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی ریسپیکٹ آئے گی تو یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم اسے ڈیولپ نہیں کر پائے ہم بڑے آدمی ہیں ہمیں بڑا پیسہ ہے یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس ہمارے پاس بڑی صلاحیت ہے تو صلاحیت کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس اللہ نے صلاحیت دی تو صلاحیت میں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا بول رہا ہوں یہ سب میرا کمال ہے سب میں پتہ نہیں کہاں سے میں آسمان سے اڑکتا ہوا یہاں نیچے چلا آیا اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے احسانات کی ہوں گے کیسے مہباب دیئے کیسا ماحول دیا کیسی تعلیم دی کیسے موقع دیئے ان سب کے بعد ہے تو یہ کوئی غرور اور گھمن کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ شکر کرنے کی جگہ ہے کہ ہم کو یہ اپرچنیٹی ملی ہے ملی ہے سبخان اللہ اگر آپ کو پچیس آدمیوں پر باس بنایا گیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کی جئے ورنہ آپ نیچے والے پین بھی ہو سکتے تھے اللہ چاہے تو آپ کو چبراسی بھی بنا سکتا ہے سر نہیں یہ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دولت مند تھے اور فقیر ہو گئے اور کتنے فقیروں کو اللہ نے دولت دے دی جناب یوسف جو غلام تھے بعد میں عزیز ہے مصر ہوئے صحیح تو اس لئے ذلیخہ کی جتی زلت ہوئی بعد میں اللہ نے معاف فرما دے وہ ایک دوسری بات ہے لیکن اتنی بڑی خاتون جو بالکل نمبر دو پر جو وہ رہی ہو مصر میں تو جب اللہ چاہتا عزت دیتا ہے اور جب چاہتا زلت دیتا ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باس ہیں آپ کے کوئی بھی ہوں ہم ہوں ہمیں پاس بھی کچھ نہ کوئی آتھارٹی ہوتی ہے تو ہمیں لحاظ کرنا چاہیے دوسروں کا اور یہی ہمارا کمال ہوگا کہ ہم کس مندل پر ہیں جتنا ہم باخلاق ہوتے چلے جائیں گے ہتنی بلند ہوتے چلے جائیں گے اور شاید ہمارے اخلاق کے ذریعے جو ہمارے ورکر ہیں جو دوسرے مذاہب کے ہیں وہ ہماری انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ہا نہیں دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں چلیے وہ ابھی اللہ ہدایت کرے گا ان کی جیسے ہے کم سے کم جن اچھائیوں میں ہیں ان میں تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ ایک معاشرے کو اور ماحول کو بنا رہے ہیں تو اس معاشرے میں وہ ہم بنیں گے ایسا ماحول بنے گا اور آپ کی ورکنگ بہتر ہوگی چاہے وہ آفس میں ہو چاہے کمپنی میں ہو چاہے مل میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو تو وہ ہر جگہ بنے گا اچھا دیکھیں جو لوگ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں یا باخلاق ہوتے ہیں ان کے قریب لوگ بہت آتے ہیں بلکل آتے ہیں چلی اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو ناظرین اس طرح سے آج بھی اخلاق کے سلسلے سے اہم ترین ہم نے چیزوں کو اٹھایا جو سماج میں بلکل ہمیں اور آپ کو دکھتی ہے اور کبھی کبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور اور ایسے ہی جو پروگرامز ہوتے ہیں یا مذہبی باتیں ہوتی ہیں تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اچھا اور خدا سے پھر توبہ اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے مس بیہیف کیا ان سے بھی ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے یہی مقصد ہوتے ہیں ان پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا انشاءاللہ اگلے پیسور میں ملاقات ہوگی اور بھی اخلاق کے سلسلے سے گفتو ہوگی جو ہم آپ تک پہنچائیں گے فیلال آج کے لیے بس اتنی بجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ